دوستو بہت سے HIV پیسنٹس کی میرے پاس کال آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ سر مجھے HIV ہے پر میری وائف کو نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں ایسا کیا کروں جس سے کہ میری وائف کو HIV نہ ہو اور ہم سیفی سیکس بھی کر سکے ہیں پہلا سوال پھر کچھ پیسنٹس کی یہ بھی سوال ہوتے ہیں کہ سر میرے کو HIV ہو چکا ہے ٹھیک ہے پر میری شادی ابھی نہیں ہوئی ہے شادی ہونے والی ہے تو میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے وہی سوال پھر آگے کہ HIV نہ ہو ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ کو HIV ہے اور آپ نے سیکس کر لیا ہے without protection with your wife اور آپ کی wife کو HIV نہیں ہے تو اس کو اپنے کیسے بچا سکتے ہیں یا اس کو بچایا جا سکتا ہے کی نہیں بچایا جا سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں سبھی سوالوں کو آپ سے بات کرنے والا ہوں آپ کے سبھی سوالوں کو جواب دینا والا ہوں تو بنے رہی ویڈیو کے انتے تک ممشکار دوستو میں ہوں ڈاکٹر مانی شماع اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آئرودہ کینگڈم دیکھیں میں سیمپل سی بات بولتا ہوں پہلے یہ سوال کی اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے اور آپ کو HIV ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ چیزیں خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ کو HIV ہے اور آپ نے شادی کر لی نون HIV پیشنٹ سے تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے اس سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے ٹریٹمنٹ لیجئے ٹریٹمنٹ سے لیٹے کوئی جان کاری چیز نمبر دے رہا ہوں آپ کال کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیہ ریزلٹس ہیں آئرودہ کے اندر اور جو پیشنٹ کو فائدہ ملایاں ٹھیک ہوئے ہیں ان کے ویڈیو بھی ڈالے ہوئے ہیں اور بقائدہ پروپ کے ساتھ ریپورٹس کی اندر بھی ڈالا ہوئے ہیں میں نے کہ جو پیشنٹ دوائیاں لے کے ہماری پوزیٹیو تھے پہلے اور اب بلکل پوری طرح سے ٹھیک ہیں بینہ دوائی کے اپنی لائف جی رہے ہیں پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے ہیں وہ ٹھیک ہے پھر سوال آتا ہے ان لوگوں کا بھئیہ ہم نے میرے کو HIV ہے پر میری وائف کو نہیں ہے تو کیسے میں ایسا کیا کروں جس سے میری وائف کو HIV نہ ہو سب سے پہلے یہ بولوں گا کہ آپ کا جو وائرل لوڈ ہے وہ TND کریں آپ ٹھیک ہے کیونکہ وائرل لوڈ اگر TND ہوتا ہے تو آپ آگے انفیکشن پھیلانے کے لائک نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے unsafe sex بھی کیا ہے یہ میں سجیسن نہیں کروں گا ساری بات کروں گا پہلے پورا ویڈیو دیکھیں اس کے بعد ہی آپ ویڈیو کو بند کرنا کہ اگر آپ نے unsafe sex کیا ہے اور اگر آپ TND ہیں تو بہت کم چانس ہوتا ہے کہ آپ آگے اس infection کو فیلا سکیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ بہت کم چانس ہیں پر پوری طرح سے ایسا ہے نہیں کہ پوری طرح سے آپ یہ سوچو کہ یہ ہو گئی تو آپ safety کا پورا use کریں condom کا پورا use کریں اگر آپ condom بھی use کرتے ہو اور آپ کا جو viral load ہے وہ TND ہے تو آپ اپنی wife کو infected نہیں کر پائیں گے یہ بات آپ خاص خیال رکھیں تو اگر آپ کو وہی بات کی جو TND سب سے زیادہ ہو رہی ہے آپ وہ ایرویدک دعائیوں سے بھی کر سکتے ہو یا پھر آپ جو ART ہے اس سے بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے باقی ایروید میں تو اس کا علاج بھی ہے پھر بات آتی ہے ان لوگوں کی میں نے HIV ہے میں نے wife کے ساتھ سیکس کیا ہے وہ بھی unsafe اب کیا ہو تو بھائی گلتی آپ کی ہے سب سے بڑی کہ آپ نے اپنی سوارت کے لیے اپنی wife کی life کو آپ کی wife کی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے اس کو HIV infected کر دیا ہے اب ایسے میں بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی آپ کی wife کو positive نہیں آیا ہے آپ کو positive ہے آپ کی wife کے ساتھ آپ نے سیکس کیا positive نہیں آیا ہے تو آپ ابھی کے ابھی ہمارے جو HIV specialist ہیں ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر window period کا treatment چلتا ہے جس سے آپ کو جو wife ہے اس کے body کے اندر اگر virus گیا ہے تو اس کو اسی جگہ پہ ختم کرنے میں کافی زیادہ help ملے گی ٹھیک ہے تو آپ ابھی کے ابھی contact کیجئے ہمارے جو HIV specialist ہیں وہ آپ کی کافی زیادہ اس معاملے میں help کر سکتے ہیں دوستوں کیونکہ window period میں کیا ہوتا نا کہ HIV virus just body میں enter ہو آیا بھی ٹھیک ہے تو ایسی stage میں اس کو جلدی ختم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک بار positive آگیا تو لمبا time چلتا ہے treatment ٹھیک ہے بھیک آپ کے جو سوال تھے ان کے سوالوں میں جواب دینے تھے مجھے جان تک مجھے لگتا ہے میں نے جواب دے دیا اگر آپ کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں جا کے پوچھ سکتے میں نیکس ویڈیو اسی پر بنا دوں گا باقی ویڈیو میں اگر کچھ بھی اچھا لگتا ہو مجھے لائک اور سبترائب کرنا نہ بھولیں میں ملتا ہوں اسی سے انٹریس جان کے